بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ساتھ کیشورت کی بھی حقیقت آپ کو بتانی ہے کہ کیشورت کے راجہ ریاض صاحب جو میرے لئے دہائی قابل اعترام ہیں محترم ہیں بزرگ ہستی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل جوان ہونا چاہیے بزرگوں والی تو ان میں کوئی بات نہیں ہے جس طرح کی وہ نصر بازی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹلی آئی ڈی اے کے بعد جو جاوہ آئی نے سکیم کیا ہے اس حوالے سے کل ہم نے ایک پروگرام کیا اس میں آپ کو بتایا کہ وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں پانچ سے دس میئے کی درمیان ویڈرال دیں گے لیکن کچھ لوگوں نے کمنٹس کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جاوہ آئی تو پاکستان میں بند ہو چکی ہے اب ہمارا کیا ہوگا لوگوں کے کروڑر میں ڈوب چکی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی ملین کا تو آپ کو صرف پاکستان کا ایک سو تیس ملین بھارت کا اور سو سے زائد ممالک میں سکیم ہوا ہے اب بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ جاوہ آئی سے رقم واپس کیسے ملے گی کیونکہ جن لوگ انہوں نے اس جاوہ آئی ارننگ ایپ میں انویسمنٹ کی ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جاوہ آئی چلانے والے کون گل لوگ تھے جیسا میں نے آپ کو کہا چار رکنی گروہ تھا لیکن وہ چار رکنی گروہ کون سا تھا اب ظاہری بات ہے آئی ڈی اے کا سکیم ہوا اس کے بعد اس سے قبل ایچ ایف سی کا سکیم ہوا اب جاوہ آئی آگی اس کے ساتھ وارنر میوزک آگی تین سے چار اور ارننگ ایپس بھی آگی وارنر آئی کے مطلق وارنر میوزک کے مطلق نا� آپ کو یہ بتا دے کہ وارنر میوزک کے پیچھے بھی جاوہ آئی کی انتظامیہ کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ آپ لوگ اب یہاں پہ پاکستانی لالچی قوم ہے جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز بوکھا نہیں مرے گا یہ ایک کول بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی جو نوصر باز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اب یہاں سے اسلامباد سے بھی جاوہ آئی کے تین ٹاپ لیڈرز انڈونیشیا گئے کراچی سے بھی گئے لاہور سے بھی گئے پوری دنیا سے انہوں نے کیونکہ یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اب پچاس ڈالر آپ دیکھ لیں اگر ایک بندہ انویسمنٹ کرتا ہے تو پاکستانی روپی میں آپ لگا دے دو سو پچاس روپے گا بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو پچاس ڈالر بارہ ہزار رویاں بنتا ہے اب انڈونیشیا کا وزر ویزا آپ خود آن لائن جا کے چیک کر لیں کتنے کا ہے ٹکٹ کتنے کا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نوصر بازوں کی کس طرح کی گیم ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوت ہوتا ہے کہ جاوائی کی انتظامیے سے پیسے کیسے ریفنڈ ہوں گے یہ بہت اہم سوال ہے اچھا اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جن جن لنک سے آپ جوائن ہوتے رہے دیکھیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ اگر پورے پاکستان سے پوری دنیا سے اپلیکیشن جاوائی کے خلاف دینا شروع ہو جائیں تو جاوائی کا جو چار رکنی گروہ ہے وہ لازمی گرفتار ہوگا اس طرح آپ دیکھیں گے بی لیو ٹوکن کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی جو عمر خان ہے پاکستان سے نصر بازی کر کے دبائی بیٹھا ہوا ہے پاکستان وہ آ نہیں سکتا اس کے اوپر پبندی ہو جیسے ہی پاکستان کے کسی ائرپورڈ پر بھی اترے گا عمر خان گرفتار ہو جائے گا لیکن جاوائی سے مطلق جو اہم اپ ڈیٹ تھی وہ یہی ہے کہ ہمیں تو یہ کہا گئی تھی پانچ سے دس مئی کے درمیان ہم وڈوا دیں گے لیکن کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جاوائی والے پاکستان میں بین کر چکے ہیں اب اس میں حقیقت کتنی ہے کیونکہ ایک وہ ارننگ ایپ جس کی یہ پہلی اینیورسری ہے اور وہ کیسے بند کر سکتے ہیں انہوں نے تبھی مزید لوٹ مار کرنی ہے کیونکہ انہوں نے اب بھی آپ کو کچھ اور پروموشنز بھی دیں گے اور آپ کو دوبارہ جانسے میں لائیں گے کہ ہم یہ دیکھیں وڈراؤ دے رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں تو اس طرح کی جتنے بھی ارننگ ایپس ہوتی ہیں انہوں نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے کیونکہ فیزیکل بزنس کوئی نہیں ہوتا یہی حال پاور آف منک ہے بلک تو کی رو جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ نیٹورک مارکیٹنگ اسوسییشن کے وہ سیکٹری ہیں یا چیرمین ہیں ایکس وائزی جو بھی ہیں اب ملک تو کی روان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اگر سیوک گاڑی ون کی ہے تو آپ یہ تو بتا دیں بھائی کہ پاور آف منی کا فیزیکل بزنس کونسا ہے اسٹان کی ویب سیٹس بے شمار پاکستان میں آ چکی ہیں جو غریبوں کو لوٹتی ہیں ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی ہیں باگ جاتی ہیں دیکھنے جاوائی نے بھی وہی کیا غریبوں اچھا ان نصربازوں کی جو تارگیٹ مارکیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی غریب لوگ ہیں کیونکہ غریب لوگ کہتے ہیں چلے کوئی شارٹ کٹ سے امیر بنجے تو ایسا پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی بزنس نہیں ہے پاور آف منی کے حوالے سے ملک تو کی روان سے رابطہ بھی کیا لیکن انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا پاور آف منی کا مالک کون ہے کرائے کا مالک لیا گیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پاور آف منی کا فیزیکل بزنس کیا ہے پاور آف منی کی مانی جنریشن کیا ہے یہ بہ بہت اہم سوال ہے ناظرین پھر کیش وقت کے حوالے سے آپ کو بتا دے کہ راجہ ریاض کے حوالے سے ایک خاتون کا وائس نوٹ مجھے محصول ہوا ہے جس خاتون سے وہ مساج کراتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا تھا کہ سپا ایک جو جس کو آپ عرف عام میں مساج سینٹر کہتے ہیں مساج سینٹر جہاں بے بنا ہوا ہے اسی کے اوپر راجہ ریاض کی رہائش ہے اور انہی لڑکیوں کو وہ کوئی بنگالی لڑکی ہے فلپائنوں ہیں کوئی بھارتی ہے کوئی پاکستانی ہے کہ وہ اس طرح کے جو ایشن کانٹینٹ ہے وہاں سے وہ خواتین گئی ہیں ان کو دو سو روپے درم دے کے ان سے ایک کیش وقت کے حوالے سے بلوایا جاتا ہے تاں کے اب راجہ ریاض نے ایک اور کہا جی وہ پرموشن لے کے آ رہا ہے راجہ ریاض کی حرکتیں دیکھیں اللہ معاف کرے کہ اس کے بیٹے کا نام علی ہے اور علی نے یہاں پہ وہ جو کال سینٹر چلاتا ہے وہاں پہ لوگوں کہا تھا جی میرا باپ جو ہے وہ ہارڈ کا پیشنٹ ہے اس کو کینسر ہے اور راجہ ریاض چھڑی لے کے علی کے دفتر جایا کرتا تھا آج وہی علی ہے کہ جو اپنے باپ کے پیسے وہ پیسے جو لوگوں کے لوٹے کے پیسے ہیں ان پر کال سینٹر چلا رہا ہے اب ناظرین جو کیش وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں یا سیفور حیمان خان نیادی کے ڈسوے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو میں نے راجہ ریاض کے بیٹے کا نام بتا دیا ہے اس کا نام علی ہے سکس روڈ پر اس کا کال سینٹر ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کال سینٹر کی تصویریں بھی چلائیں علی کی بھی تصوی چلائیں اب آپ نے پیسے کیش ورد یا بی فر یو سے پیسے جو واپس لینے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ علی کے متعلق اپلیکشن دیں ایف ای ای سائبر کرائیم سیل میں کیونکہ کال سینٹر جو یہ چلا رہے ہیں جس طرح کا چلا رہے ہیں آپ اپلیکشن دیں گے آپ کو اہل جل خود سمجھا جائے گی اور راجہ ریاض کے حوالے سے کل کے پرگرامے میں وائس نوٹ چلاؤں گا جو جس خاتون نے ہمیں بھیجیا ہے اور تصویریں بھی بھیجی ہیں تاکہ آپ کو راجہ ری بھی وائرل ہوئی اور اس میں کوئی گروپوں میں کچھ لکھا گیا تھا کہ اس خاتون کا عبارشن راجہ ریاض نے کروایا ہے یہ بہت سے چیزیں ہیں ثبوت کیونکہ تاہر نسیر ہواوں میں بات نہیں کرے گا ثبوت جو گروپوں میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ ثبوت کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ راجہ ریاض نے جو کیش ورد کی پروموشن لی ہے یا جو لا رہا ہے یا جو وہ ناؤنس کر رہا ہے وہ ٹوٹلی ٹوپی ڈرام ہے آپ کا پیسہ ان پہ یشی م رہا رہا ہے دبئی میں مساج کروا رہا ہے اور وہاں پہ دبئی میں رہائش کا بہت ادا مسئلہ ہوتا ہے جو مساج کرنے والی خواتین ہوتی ہیں آپ ان کو رہائش دیں گے تو یہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ بہت خوش بہت آگے تک جائیں گی یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں لیکن راجہ ریاض کے بیٹے کا نام ناظرین علی ہے اس کے خلاف اس کا کال سینٹر ہے راولپنڈی کے سکس روڈ پہ آپ اس کے خلاف بیپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اس کے باپ نے پیسے دینی ہے کیونکہ راجہ ریاض تو پاکستان سے باگ گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا اس نے بی فور یو میں رہ کر جتنا پاکستانی عوام کو چونہ لگایا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اب کیش ورث میں ملک نوید کے ساتھ مل کر شیخ محمد ساکب شامی کے ساتھ مل کر یہ ڈرامے بازی کی جاری ہے تو خدا رہا انہوں سربازوں سے بچ کے رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ کیش ورث کے ساتھ ساتھ اب ایک اور ویب سائٹ بھی لانچ کی جاری ہے اس ویب سائٹ کا نام کیا ہے وہ ویب س یہ فرنٹ مین تھا ایڈم عمین چودری کا اب یا تو اس کو ایڈم کی اصلیت معلوم ہو چکی یا ملک توقیر یہ بھی لالچی ہے اس نے بھی کہا چلو ایڈم کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ملک توقیر عوان کیا دے گا کہ براک انکلیف کیا وہ بھی غیر قلونی ہے کیا ایڈم عمین چودری کی اصلیت اس کو معلوم ہو چکی یا وہ کسی اور وجہ سے پاور آف منی میں گیا پاور آف منی میں دو تین دنوں کے اندر اندر ملک توقیر عوان گاڑی بن کرتا یہ بہت ایک اہم سوال ہے کہ ہی ایسا تو نہیں کمیشن ایجنٹوں کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ گاڈین لیں رینٹ کے اوپر اور اس کے بعد آپ لوٹ مار کریں خیر اس کے اوپر روشن ڈالیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر رسیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ